ایک اپریل دوہزار چوبیس کو سیریا کی رازدھانی دشمک میں ایران کے دوتاواس پر حملہ ہوا تھا جس میں ایران کے ساتھ بڑے عدھکاری مارے گئے تھے ایران نے اس حملے کا آروپ اسرائیل اور امریکہ پر لگایا تھا ایران کے راجپتی ابراہیم رائسی نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ وہ اس حملے کا جواب ضرور دیں گے اور ایران کے اس اعلان کے بعد سے اسرائیل پر کسی بڑے حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے وہیں اسرائیل نے بھی ایران کے کسی بھی سیدھے حملے سے نپٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں یہاں تک کہ اب امریکہ نے بھی اسرائیل کو ایرانی حملے کے لیے آگاہ کر دیا ہے اور اب اسرائیل ہائی الٹ پر ہے دراصل میڈلیسٹ کے لیے امریکی سینہ کے کمانڈر جنرل ایرک کریلا نے کہا کہ وہ ایران کے اسرائیل پر سمبھاوت حملے کے سمبند میں سمنوے کے لیے اسرائیل جا سکتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلینٹ سے ہو سکتی ہے وہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی زمین پر اسرائیل پر سمبھاوت بیلیسٹک مسائل ڈرون اور کروز مسائل حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا تو اسرائیل بھی اس کا جواب ایران پر سیدھے حملے کے روپ میں دے گا اور انہی حالاتوں سے نپٹنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے ادھیکاری کئی اس طر پر بات چیت کر رہے ہیں اور حملے کے اس خطرے کے بیچ امریکی راشپتی جو بائیڈن نے دوبارہ کہا کہ وہ ہر خطرے میں اسرائیل کے ساتھ دررتہ سے کھڑے ہوئے ہیں بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران اور اس کے پرتینیدیوں کے ان خطروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے بائیڈن نے اپنے اسی بیان میں آگے کہا کہ جیسا کہ میں نے پردھان منتری نتنیاہو کو بتایا ہے ایران اور اس کے پرتینیدیوں سے ان خطروں کے خلاف اسرائیل کی سرکشہ کے لیے ہماری پرتیبادتہ درڑ ہے میں آپ کو پھر سے بتا دوں لوہے کا سرکشہ کا وجہ ہم اسرائیل کی سرکشہ کرنے کے لیے سب کچھ کرنے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف نیو جیجنسی بلومبرگ نے امریکی ادھیکاریوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران اگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں کے بھیتر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے حالانکہ کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے تک ایران کوئی حملہ نہیں کرے گا لیکن رمضان ختم ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے امریکہ اور اس کے سہیوگی ایجنسیوں نے اپنی خوفیہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ بے حد ہی قریب آ رہا ہے سوترو کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل پر پرمکھ مسائل یا ڈرون سے حملہ کر سکتا ہے حالانکہ اس خوفیہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران یا تو سیدھا حملہ کرے گا یا پھر اپنے سہیوگی جیسے ہجباللہ کے ذریعے یہ حملہ کرا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کے سمبھاوت حملے کو لے کر اسرائیل کے ساتھ خوفیہ جانکاری ساجہ کر رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ کے کچھ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن پرشاسن نے کتھت روپ سے اسرائیل کے ساتھ جوابی کارروائی میں حصہ لینے کا پرستاؤ بھی رکھ دیا ہے نیو جیجنسی الجزیرہ کو ایک امریکی ادھکاری نے نام نہ جاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر ایران یا اس کا کوئی ایجنٹ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جوابی کارروائی کرے گا موسیقی